السلام علیکم کون سا بار کر رہے ہیں وآلیکم السلام میں اللہ دن کرنل آنڈرپریش انڈیا سے حضرت جی کا مرید سب سے پہلے تو حضرت جی کی تھوڑی سی تاریخ زیادہ نہیں حضرت جی ما شاہ اللہ چاند کی طرح ہی جو دنیا میں جتے بھی چاہے وہ پانی ہو یا درخت ہو یا کوئی بھی ہو جس طرح جس کو نفع پوچھنا چاہیے اس طرح پہنچ سا رہتا ہے جو وہ کم لے لے زیادہ لے لے حضرت جی تو ما شاہ اللہ چاند کی طرح ہی ان کے دیکھے تھندک بھی ملتی ہے ان سے تھندک حاصل بھی کرتے ہیں نفع بھی ملتا ہے دوسرا کے دو چھوٹے گزارش تھے ایک تو حضرت جی کا ما شاہ اللہ ویکی پیڈیا میں وہ جو ڈیٹیل بنا دیں دوسرا کر حضرت مولانا نیاز خطنی رحمت اللہ علی کی ایک بار دیکھا تھا فوٹو وہ یاد نہیں تو ان کے چینل پر فوٹو بھی دال دے اور ان کے بارے میں زیادہ تفصیل بول دے حضرت جی اپنے اببہ کے بارے میں کم بولتے ہیں تو زیادہ بول دے ایک سوال تھا ہمیرا چھوٹا سا کہ اب ابھی فرماتے تھے سوال یہ ہے کہ اللہ والی یعنی دنیا میں کسی کا کوئی حریب ہوتا ہے جیسے کوئی پرائم منسٹر کا آیا یا ملے کا تو وہ بڑا شان سے تانکے بولتا ہے میں ہی فلاں کا ادمی ہوں میں ہی فلاں کا ادمی ہوں لیکن اللہ والی تو ماشاءاللہ کی دوست ہوتے ہیں پھر بھی وہ جھک جھکے چلتے ہیں یعنی وہ تنتے نہیں وہ اپنا اظہار بھی کرتے نہیں وہ جھکے چلتے ہیں حالانکہ وہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی دنیا کی کا سب سے بڑی نعمت وہی ہے تو اس کی تفصیل بتاتے ہیں کیوں جھکے چلتے ہیں یا کیوں خاموش اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے آپ کی تفصیلی جواب لے لیتے ہیں سکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے سوال کیا آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے جو محبت کا اظہار کیا اللہ تبارک وطالعہ واقعی مجھے ایسا بنا دے اور میرا ذریعے سے میرے بزرگوں کا فیضان پورے عالم میں عام ہوتا رہے اور ظاہر ہے کہ وہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اشاد دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا یہ فریضہ انجام دیتے رہیں اور آپ کی محبتیں اللہ تبارک وطالعہ قبول فرمائے اور باقی یہ آپ نے جو ہے میرے وارد ماجد کتب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جاننا چاہے تو انشاءاللہ جو ہے بہت جلد ان پر بھی گفتگو کریں گے اور جیسے آپ نے ویکی پیڈیا کہا کہ ویکی پیڈیا کے اوپر بھی ڈال دیں تو جارہی یہ چیزیں دنیا فیڈیا مجھے زیادہ وہ کہتا ہے کہ چاہت بھی نہیں ہوتی ذوق بھی نہیں ہوتا کوئی محبت والا ڈال دے تو ڈال دے کیونکہ ان چیزوں میں کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ اس مالی کے نظر میں اگر جج گئے تو بس یہی کمال ہے اس لئے ان چیزوں کو میں اہمیت دیتا نہیں ہوں اس لئے کہ میرے سٹاف کے لوگوں نے آپ کی بات سن لی ہے اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ ویکی پیڈیا پر کوئی ڈیٹیز ڈال دیں والی صاحب کے حوالے سے بھی کوئی تفصیلات جو اس کے اندر ذکر کر دیں تو کوئی مضاقنی منع بھی نہیں کرتا میں لیکن یہ ہے کہ طلب ایک ہی ہوتی ہے کہ مجھے وہ اصل مطلوب مل جائے وہ شان ہے لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ اس لئے کہ اللہ جس کو مل گیا اس کو ساری کائنات مل گئی اور اللہ نے جس کو قبول کر لیا اپنا بنا لیا تو بھی اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میری کوشی ہوتے کہ ان چیزوں کی بظاہر کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بھی ایک مٹی کہتے ہیں نا مٹی کا ایک جو ہے وہ گھروندہ ہے جب چاہے گر جائے گا تو ویکی پیڈیاں بھی ذکر نہ بھی آیا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن آ جائے گا تو چلو بطور انفرمیشن اگر کسی کو پتہ لگ جائے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے باقی آپ کی محبت کو شکریہ اللہ تعالی برکتی عطا فرمائے اور باقی آپ نے سوال کیا اللہ والے اپنے آپ کو چھپا سوال آپ نے بڑا اچھا کیا اصل میں دو چیزیں ایک نبوت ہے ایک ہے ولایت نبوت میں اظہار ہوتا ہے ولایت میں اخفہ ہوتا ہے نبوت میں اظہار ہوتا ہے کیونکہ نبی کو نبی ماننا ضروری ہے ورنہ ایمان کی منزل تینی ہوتی لہذا نبی تعرف کرواتا ہے کہ میں نبی ہوں تاکہ کوئی مسٹیک نہ کر لے اور اس کو انکار کر دے اور وہ نبوت کی دلیل کے طور پر موجزے اللہ پیش کرتے ہیں اور موجزوں کے درے سے اسے منواتے ہیں کہ ہم نبی ہیں اور اللہ کی طرح سے بھیجے وہ آپ کی ہدایت کے لیے تاکہ لوگ ان کو مان لیں لوگ ان کا کلمہ پڑھ لیں تو چونکہ ایمان ہی اس کے بغیر ترقی نہیں پاتا جب تک کہ نبی کو نبی نہ مانے اس لوا حکم اظہار کا ہے لہذا نبی اظہار کرتا ہے میں نبی ہوں اللہ کا اور ولی جو ہوتا ہے ولایت میں اخفا ہے چھپانا ہے کیونکہ کسی شخص کو ولی ماننا یہ آپ پر فرض نہیں ہے اگر آپ کسی کو ولی نہیں مانتے تو یہ آپ کا اپنا ایک خیال ہے اور اس کا آپ کے نام ماننے سے آپ کے ایمان میں کوئی خلل نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ عداوت رکھنا اس کو عیضہ اور تکلیف پہنچانا یہ آپ کے لئے خطرناک ہے اسے صحیح بخاری کی حدیث ہے من عاد علی ولین فقد آزنتو بالحرب کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھی میرے کس دوز کے ساتھ عداوت رکھی فرمایا کہ اس کو میرا اعلان جنگ ہے تو اللہ نے اعلان جنگ سے دو گناہوں پہ کیا ہے ایک سود کے لینے دینے پہ اللہ رسول کا اعلان جنگ اور دوسرا کسی ولی اللہ کے کسی ولی جو ہے اس کے عداوت باندھنے پر جو ہے وہ اعلان جنگ ہے لہٰذا وہ احتیاط اپنی حقہ کرنی چاہیے کیونکہ اللہ والوں کی شان بخاری کی حدیث ہے کہ اتقو فراست المومنی فینو ینظر بینور اللہ کہ یہ مومن کی فراست سے ڈرو اللہ کے ولی کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ اس کے لئے مادہ اس کے لئے کچھ نہیں وہ اس کی نگاہ مادہ کو چیر کے آپ کے قلب نگاہ پر پڑ جاتی ہے اور آپ کو دیکھ لیتا تو اس لئے آپ جو کسی ولی کے سامنے بیٹھے بلکل موتات رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ولی ظاہر نہیں کرے گا کہ تم کیا سوچتے ہو وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو تووازو کر گا انکساری کرے گا اس لئے ولایت کے اندر چونکہ اخفا ہے اس لئے ولی آپ نے آپ کو چھپاتا ہے ہاں اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہر کر دے تو وہ دوسری بات ہے اور اللہ ظاہر ہے کہ ظاہر کرتے ہیں تب ہی تو آج کترے بڑے صدیقی انگزرے ہیں اس لئے اللہ نے ان کو ظاہر کیا ہے خود وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے تو اس لئے جو ہے تو ولایت و معرفت کی حقیقت ہی ہے اپنے آپ کو چھپائیں ہاں کبھی کبھی موج میں آکے اظہار کرامت کے طور پر کبھی ولی تحدیس نعمت کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے الحمدللہ مجھے یہ عطا کیا ہے اللہ نے الحمدللہ مجھے یہ عطا کیا ہے تو یہ تو یہ تحدیس نعمت کہلاتا ہے تو فخر کے طور پر کبھی نہیں کہتے تحدیس نعمت کے طور پر کبھی کہہ دیتے ہیں تو وہ دوسری بات ہے لیکن عام قائدہ ولایت کا یہی ہے کہ اس میں جائے وہ توازو انکساری اب رہا یہ سوال وہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ اصل میں وہی دیکھتے کہ ایک ہماری احسیت ایک اللہ کی شان اور ہماری آپس میں ہو گئی دوستی ہم اللہ کے دوست بن گیا اللہ ہمارا دوست بن گیا لیکن بظاہر مخلوق اور خالق کوئی نسبت ہی نہیں ہے تو یہ دوستی اتنی نازک ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہوئے کہ یار کہاں اللہ کی شان اور کہاں میری احسیت کہاں اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ جناب وہ وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا وہ خیالوں سے بے بالاتر اور کہاں میری حقیقت یہ ہے کہ مٹی مٹی اور ناپا کانی پانی کا خطرہ تو اس دوستی کا اظہار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کی شان میں غستاخی و بے عدبی ہو جائے بے عدبی ہو جائے اور جب بے عدبی ہوگی تو اللہ بے عدب کو چھوڑتے نہیں ہیں بے عدب کو صدا اقاب کرتے ہیں اتاب کرتے ہیں تو کئی اس بے عدبی میں مارے جائیں اس لئے وہ ڈرتے اظہار کرتے ہوئے کیونکہ وہ یہ دوستی کی نسبت میں دیکھتے ہیں اپنی حیثیت اللہ کی شان تب ہی وہ اپنے انکساری میں رہتے ہیں اور انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لئے انکساری اختیار کرتا ہے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں اس وجہ سے وہ دب دبتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عظمتیں عطا کرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ